اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد شارک دوستو کافی لوگوں کے بٹس بریڈنگ نہیں کرتے اور وہ پریشان رہتے ہیں تو آج میں کچھ ایسے طریقے اور خوراک بتاؤں گا جس سے آپ کے بٹس سات دن میں بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پاس انڈے بچوں کی لائن لگ جائے گی اور ہر مٹکی یا باکس میں انڈے آ جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو گھر سے سننا ہے تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ان خوراکوں سے آپ کے بٹس سات دن کے اندر بریڈنگ پر آ جائیں گے تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان خوراکوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو سب سے پہلی خوراک ہے وہ ہے بھانگ کے بیچ غزائت اور توانائی کا بھرپور ذریعہ اور بٹس کو بہت ہی جلدی بریڈنگ پر لاتا ہے اور بجس کی بریڈنگ کے لیے انتہائی ضروری خوراک ہے تو ایک کلو مکس سیٹ کے اندر آپ دوستو گرام بھانگ کے بیچ یوز کریں اس سے آپ کے بٹس ہیٹ پر آئیں گے اور کافی جلدی انڈے لگانا شروع کر دیں گے اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں قدو کے بیچ قدو کے بیچ بہت ہی ضروری ہے اگر اپنے بٹس سے آپ نے زیادہ بریڈنگ لینی ہے آپ کے بٹس انڈے تو دیتے ہیں لیکن انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے تو قدو کے بیچ لازمی استعمال کروائیں ان سے آپ کے بٹس کے جسم میں طاقت آئے گی اور فیمیل زیادہ انڈے دے گی یا آپ اپنے بٹس کو اس طرح دے سکتے ہیں ایک کلو مکس سیٹ کے اندر سو گرام قدو کے بیچ بجری توتوں کی ڈیلی خوراک میں استعمال کریں اور ان خوراکوں کے علاوہ آپ نے اپنے بٹس کو پرائیویسی بھی لازمی دینی ہے اور آپ کے بٹس کسی چیز سے ڈسٹرپ نہ ہو یعنی کہ پروپر کیج ہو جس میں آپ کے بٹس آسانی سے اڑیں اور کیج میں پروپر اسٹک لگی ہو اور مٹکی بھی پروپر لگی ہو اسٹک اور مٹکی بھی مضبوط لگی ہو اور وہ بلکل بھی نہ ہلے اور آپ نے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی کہ آج کیج کہیں اور رکھ دیا اور کل کہیں اور رکھ دیا آپ نے کیج ایک ہی جگہ رکھنا ہے اور کیج ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور گھر میں بچے بغیرہ بھی تنگ نہ کرتے ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسن ریزرٹ ملے گا تو دوستو تیسرے نمبر پر جو خوراک آتی ہے وہ ہے بٹا وضائے سے بھرپور خوراک ہے اور بٹس کو بریڈنگ کی طرف لاتی ہے اور بجز کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو اس کو آپ سو فوٹ کے طور پر استعمال کریں اور سو فوٹ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیا سو فوٹ اپنے بجز کو پروائیڈ کریں یعنی کہ اگر آپ نے ہفتے کے دن اپنے بٹس کو چاول دیئے تو اتوار کے دن اپنے بٹس کو گندم استعمال کروائیں اس کے نیکس دن آپ اپنے بٹس کو بٹا دے دیں چوتھے نمبر پر جو خوراک ہے وہ سبزی ہے اور وہ ہے پالک اس کے اندر آئرن اور میگنیشم ہوتا ہے جو کہ بہت ہی جلدی ہمارے بٹس کو بریڈنگ پر لاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ میل ہیٹ پر آتا ہے اور میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اینڈے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار اپنے بٹس کو پالک لازمی دیں اس کے بعد جو بجس کی بریڈنگ کے لیے اہم خوراک ہے وہ ہے ایک فوڈ ایک فوڈ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک انڈا اُبال کر اس کے اندر دو بریڈ کے پیز کو شامل کر لینا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد یہ ایک فوڈ تیار ہو جائے گا اور یہ آپ کے بٹس کو ہیٹ پر لائے گا اور وہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ نے یہ ساری خوراک اپنے بٹس کو استعمال کروانی ہے تاکہ آپ کے بٹس بھی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ